پنچ ٹائمز کے تمام ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پانچ تاریخ کو شام ساڑھے ساتھ سے آٹھ کے درمیان میں پنچ کے رہنے والے اور آرمی میں سرو کرنے والے پرمندر سنگھ سن آف لیٹ موہن سنگھ نامی شخص پر دو اننون پرسنز کی جانب سے شارپ ویپنز کے ساتھ حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے پہلے تو پرمندر سنگھ کو ڈسٹرک ہسپیٹل پنچ لائے گیا جہاں ان کا اپیٹائی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انہیں جی ایم سی رجوری منتقل کر دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے آج دونوں اکیوزڈ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سینئر سپریڈنٹ آف پولیس پنچ روہد بسکوترا کے جانب سے آج پنچ میں ایک پریس کانفرنس کی گئی اور ان کے ہمراہ اور بھی سینئر پولیس آفیسرز تھے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس نے معاملے کے فوراں بعد کاغنیزنس لیا اور پہلے تو دونوں اکیوزڈ کی پہچان کی گئی اور اس کے بعد پولیس نے تمام اپنے سورسز کو آفیسرز کو ایکٹیو کیا اور دونوں اکیوزڈ کو پولیس کی جانب سے اب گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں پولیس کی حراست میں ہے سینئر سپریڈنٹ آف پولیس پنچ روید بسکوترا نے یہ بتایا ہے کہ ابھی تحقیقات انیشل سٹیج میں ہیں اور اگر کوئی بھی اور شخص یا کوئی انسٹیوشن تحقیقات میں آتا ہے تو اسے بھی اس تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا وجوہات کے حوالے سے ابھی سپریڈنٹ آف پولیس نے کچھ نہیں بتایا ہے کیونکہ ان کے مطابق ابھی تحقیقات انیشل سٹیج پہ ہے اور آنے والے دنوں میں جب کوئی لیڈ ملتی ہے تو اس حوالے سے بھی میڈیا کو اور عام لوگوں کو اس کی جانکاری دی جائے گی فیلال آپ دیکھئے کہ سینئر سپریڈنٹ آف پولیس روید بسکوترا کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہنا تھا جیسے آپ کو پتا ہے پان تاریخ و جلہ پونچ میں ہمارے ایک لوکیلٹی میں ساہی محلہ میں پروندر سنجی پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو اس قاتلانہ حملے میں ان پر کافی تیہ دار ہتھیار سے بار کیا گیا جس میں ان کو کافی جربات آئی اس کے بعد ان کو جیسے کہ جب پتا چلا پلیس کو پلیس موقع پر پہنچی بیوی اکیڈ کر کے ہاسپیلے پہنچایا تو چونکہ ان کے حالت تھوڑی تھی کاراپ تھی کافی ناسائج تھی تو پہلے ان کی طبیبی امداد کر کے فرسٹڈ کر کے شفٹ کیا گیا ارجوری میں اس میں چونکہ وہ انڈین آرمی کے ملازم تھے تو آرمی سے بھی کافی سہیوگ ملا اس کے بعد پلیس نے اپنی تفتیش روان کی اور سارے ایکٹیویٹ کو سورسز کو ایکٹیویٹ کیا چاہیے اس میں مارے ڈی ایس بی تھے ڈیسٹی پلیس تھی تھانا پلیس تھے اور ملک کے پورے سکیننگ کیکی کی اس میں کوئی نوالو تھا اس میں دو شخص جن کی نوالمنٹ آئی ہے گگندیپ سنگھ جو دیرہ پہنچ گیا ہے اور سیمرنجی سنگھ چٹھا جمہو کا ہے ان کا نام آیا ان کو دھا دو بوشنے کے لیے ہٹ جگہ سے ناکیواند کی گئی چیکنگ کی گئی اور ان کو پکھلیا گیا ہے اور آگے کی تفتیش اس میں چل رہی ہے اس میں میں جیسے میں نے آپ کو آخری بولے کہ اس میں تفتیش چل رہی ہے اور اس میں جو جو اس میں تفتیش میں آئے گا آگے کوئی لوگ آیا کوئی شخص آیا کسی انٹیٹیوشن کا نام آیا ان کو بھی تفتیش میں آیا جائے گا اور سب سے سب کڑی سے کڑی کاری کاری کی جائے اس میں ڈیفرنٹ کارن ہے لیکن چوکی بھی انویسٹنگی چل رہی ہے اون چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں جب تفتیش کسی مقام پر پہنچے گی اس کو بھی ڈسکلوز کیا جائے گا میں نے بہت تیج در خیاروں کے استعمال کیا گیا ہے جسے ان کو دربات پہنچے گئی ہے تو کیا یہ لوگ ہیں ان کا پہلے بھی کچھ کرمینل ریکارڈ ہے بلکو جی اس میں جو ایک جو ہمارے ہیں ان دونوں کا کرمینل ریکارڈ ہے جس بھی باوت ہم نے ڈیفرنٹ پلی سٹیشنز تے کارسپاننس کری ہے جو جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم پرامت کر رہے ہیں جو ریکارڈ ہے